جب کسی کی اپنی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے تو سڑکیں بڑاگ ہو جاتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں اور مطالبات کیے جاتے ہیں، جلوس رکالے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں لیکن کیا آگ میں نے، آپ نے، ہماری مدھمی جماعتوں میں، ہماری سیاسی جماعتوں میں آج کا کوئی تحریک اور کوئی جلسے دلوس اور تو اگر کی تحریک تحریک کی شکل میں نفاظ شریعت کے لیے چلائی، اگر تحریک چلائی جائے تو اس میں مدین کر کے مطالبات رکھے جائے، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تھی، نمبر چار، اس طرح کر کے اس کے مطالبات رکھے جائے اس کی امنی شکل اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس مطالبات کو عمالاً کیسے نافذ کیا جائے گا، آپ سے پورا پروگرام ہونا چاہیے اور اس طریقے سے اگر آپ کوئی تحریک چلائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں وہ جس بات کا ہم رونا روتے ہیں جہاں ہم اس مندل تک نہیں پہنچ رکھیں وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس مندل تک نہ پہنچ رکھیں اس کے لئے تلوار کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے بدوگ چلانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے ہدیان کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے ہم آگئے آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنے ضروری ہے کہ جس جذبے کے ذریعے ہم پاکستان کو مانے پاکستان کو مان کر اس کے اندر پاکستان کو اسلامی ریاضر اور اسلامی شریعت کے نفاظ کے لئے ہم پہ فرائض نہ کریں تو انشاءاللہ حکومت بھرٹے دے دیں گے